اسلام علیکم جوارز میں ہوں کازین سار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل مسٹر بینکر دوستو احساس ایمرجنسی کیشلی پروگرام سے کچھ لوگوں کو اہل ہونے کے باوجود پیسے نہیں ملے تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کے انگوٹھے ویریفائی نہیں ہو رہے تھے اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ نادرہ آفیس جا کر دوبارہ سے اپنے تھم امپریشن ویریفائی کرائیں جو کہ ایک بہت ہی ہیکٹک جاب تھی نادرہ آفیسز میں پہلے تو بند رہا ہے پھر جب کھلے تو بہت راشتہ اور وہاں کرونا ویرس پھیلنے کا بھی اندیشہ تھا لیکن بہت دیر کر دی گورنمنٹ نے اس کا حال نکالتے نکالتے لیکن بارال حال نکل آیا ہے متبادل ایک راستہ دیا جا رہا ہے ایسے تمام لوگوں کو جن کے انگوٹھے ویریفائی نہیں ہو پا رہے بائیومیٹرکلی تو ان سے جو طریقہ کاروزہ کیا گیا ہے متبادل راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو برانچز کا بتایا جائے گا بینک کا بتایا جائے گا کہ وہ جا کر اس برانچ سے اپنا کیش وصول کر لیں ایٹ ون سیون ون سے آپ کو ایک ایس ایم ایس آئے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا ڈیٹ بتائی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ کس برانچ سے آپ جا کر پیسے وصول کر لیں یہ ایس ایم ایس مرحلہ وار آئے گا سب کو ایک ساتھ نہیں آئے گا گورنمنٹ نے فیرستیں تیار کر لی ہیں جن لوگوں کو تام امپریشن کی وجہ سے پیسے نہیں مل رہے تھے ایسے تمام لوگوں کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں ان کو باری باری ایس ایم ایس اب بھیجا جائے گا اور تاکہ برانچز میں رشنہ بڑے آپ نے اپنا سی این ای سی لے کر ساتھ جانا ہے اوریجنل شناختی کارڈ آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے تاکہ آپ کی ویریفکیشن پراپر طریقے سے ہو سکے اور واپس نہ جا سکیں آپ پیسے لیے بغیر تو گورنمنٹ نے ایک سادہ اور آسان حال اس کا نکالا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے سانی نشتر کی طرف سے کہ ایس ایم ایس جسٹ ایٹ وان سیون وان سے آپ کو آئے گا تو اسے حتمی تصور کریں باقی کسی اور نمبر سے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں جو کہ فیک ہیں جیلی ہیں اور آپ سے وہ رقم بٹوڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں تو جو انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے وہ بھی آپ ذرا سن لیں پیش میں رقم کی ترسیل کا سلسلہ بھی جاری ہے ابھی تک چھانوے لاکھ خاندانوں کو بارہ ہزار روپے کی امداد دی جا چکی ہے اور ایک سو سترہ عرب روپے ابھی تک تقسیم ہو چکے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کو حقدار ہونے کے باوجود بھی رقم نہیں مل سکی ہے کیونکہ ان کی انگلیوں کے نشانات کی بائیومیٹرک تصدیق میں مسئلہ درپیش آیا ہے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور ایسے لوگوں کو رقم کی ادائیگی کرنے کے لیے اب ایک نیا متبادل جو طریقہ کار ہے وہ وضع کیا گیا ہے اس پہ عمل درامت کل سے شروع ہو گیا ہے اور اس معلوماتی ویڈیو میں میں اس کا طریقہ کار آپ کو بتانا چاہوں گی اب ایسے لوگوں کو نادرہ دفاتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو جن کی رقم کی حصولی میں مسئلہ آیا ہے جن کی انگلیوں کے نشانات کی تصدیق میں پرابلم آیا ہے ان کو اب نادرہ کے دفاتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو بینکوں کی برانچز میں اور بینکوں کی نامزت شاخوں میں امدادی رقم وصول کرنے کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے ایسے لوگ جن کے لبائکین کے نام پر میسج آیا ہے لیکن وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لئے بھی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے تین مراحل ہیں اس کے ایک یہ کہ متلقہ یونین کانسل کے چیئرمن سے مرہوم کے نام کا وفات سرٹفکیٹ حاصل کریں دوم یہ کہ مرہوم کا وفات کا سرٹفکیٹ نادرہ شناختی کارڈ لے جا کر نادرہ دفتر میں جمع کریں اور تیسرا یہ کہ نادرہ سے مرہوم کے شناختی کارڈ کی تنسیخ اوقات کا تصدیق شدہ ریجسٹن سرٹفکیٹ ہمراہ لے کر پی آئی ایس پی کے تحصیل دفتر سے رجوع کریں تو تحصیل تفاتر کی معلومات بھی لنک پر دی گئے ہیں تو اس طرح ایسے تمام لوگ جن کے وفات شدہ لوائکین کے نام پر پیسے آئے ہیں تو ان کو پیسے دیے جائیں گے جو کے حیات ہیں اور ان کے بورسہ ہیں تو ہاپرلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی شکریہ اللہ حافظ